موٹسیکل موٹسیکل برکہ پہن کر اپنے گھر سے فرار ہوئے تو رکشہ میں بیٹھ کر چوری چھپے ہائی کوٹ پہنچے سندھ ہائی کوٹ نے گورنر جنرل غلا محمد کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا مگر سپریم کوٹ جو تب فیڈرل کوٹ کہلاتی تھی اس کے چیف جسٹس محمد مونیر نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اور یوں پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا یہ سب کیسے ہوا یاد ماضی سیریز میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے رازم خاجہ نازم الدین کی برطرفی کے بعد امریکہ میں پاکستانی صفیر محمد علی بغرا کو وزیراعظم بنایا گیا مسلم لیگ جو بھیگی بلی بن چکی تھی اس نے نہ صرف خاجہ نازم الدین کی برطرفی قبول کر لی بلکہ فرمم برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد علی بغرا کو نئے صدر کی حسیت سے بھی قبول کر لیا محمد علی بغرا کی قابلیت یہ تھی کہ انہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی ان کے وزیراعظم بنتے ہی پاکستان نے امریکی امداد وصول کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر کراچی میں گندم کی بوریوں سے لدے اونٹ سب نے دیکھے جن کے گلے میں تینکیو امریکہ کی تختیاں آویزان کی گئی تھی جلد ہی پاکستان نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سیٹو اور سینٹر ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سینٹو پر دستخط کر دیئے سینٹو جسے بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے اور سیٹو پر دستخط کی کہانی اس دور کے وزیر پیر محمد علی راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں بیان کی ہے پیر محمد علی راشدی جو تب سینٹ میں ریونیو کے وزیر تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب اس روز ڈرگ جھیل پر شکار کھیلنے کے لیے جا رہے تھے شکار دیکھنے اور تفریح کرنے کی غرص سے غلا محمد بھی وہاں چلے اور زفرولہ خان کو بھی ساتھ لے لیا ڈرگ جھیل کے کنارے میں نے دیکھا کہ دونوں واپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں سرگوشی کے انداز میں میں نے ان کا فوٹو کھینچ لیا جو اب تک میرے پاس محفوظ ہے کیا باتیں ہوں یہ پتا اس روز نہیں چلا سرزفرولہ خان شام کو واپس چلے گئے دو روز کے بعد گورنٹ جنرل کی منزل سکھر تھی غلا محمد اور ہم کشتی میں بیٹھ کر پیرزادہ عبدالستار کی دعوت پر ان کی کیٹی کی طرف جا رہے تھے اس وقت موصوف غیر معمولی امبسات کے موڑ میں تھے سب کو اپنے پاس بلا کر علل ایران کہنے لگے تم کو معلوم ہے کہ کس طرح خدا نے پاکستان کو بچا لیا ہے لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد خزانہ بلکل خالی ہو چکا تھا ملازموں کی تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں تھا میں بھاگتا ہوا امریکہ گیا وہاں بڑی دور دھوپ کے بعد اور انتہائی منت سماجت کر کے میں نے امریکہ کو رضامت کر لیا کہ وہ ہماری مالی مدد کرے امداد کے عرض ہمیں ان کے ساتھ کچھ دوستی کے معایدے کرنے پڑیں گے جن کی تفصیل تیہ کرنے کے لیے زفراللہ وہاں گیا ہوا تھا خدا کے رحم و کرم سے سب باتیں تیہ ہو گئی ہیں اگلے چند مہینوں میں یہ معایدے ہو گئے معایدے کیا تھے سیٹو اور بغداد دونوں کے تحت پاکستان نے اپنے آپ کو کیمونزم کے خلاف لڑنے کا پابند بنا دیا امریکہ نے دوستی کے تحت پاکستان کو ریلوے کے چند پرانے انجن بھیجوائے جنہیں گوونر جنرل غلام محمد نے وصول کرنا تھا جب گوونر جنرل اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے تو وزیراعظم محمد علی بھوگرا نے انہیں خوش کرنے کی غرض سے اس فوجی جوان کو موٹسیکل سے اتار دیا جو پروٹوکول کا حصہ تھا اور یوں وزیراعظم خود پائلٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے گوونر جنرل کی گاڑی کے آگے موٹسیکل بھاگانے لگے جب کانوائے ریلوے سٹیشن پہنچا تو وزیراعظم نے ایک اور عجیب و غریب حرکت کی انہوں نے انجن میں بیٹھے ڈرائیور کو اٹھا دیا اور خود اس کی ٹوپی پہن کر ریلوے انجن چلانے لگے لیکن ان کی حکومت کی گاڑی ان شوبدہ بازیوں کے باوجود نہ چل سکی انہوں نے پارلیمانی نظام وضع کرنے کی کوشش کی جو ناکام بنا دی گئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایمار پر ون یونٹ کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا اور پھر جل وہ لمحہ آن پہنچا جب جابی والے کھلونے نے کسی کی منشاہ و مرضی پر چلنے سے انکار کر دی محمد علی بوگرہ کی حیثیت کٹ پتلی وزیراعظم کسی تھی مگر جو ہی انہوں نے سربراہ حکومت بننے کی کوشش کی ان کی تنابیں کھینچ دی گئی فیلڈ مارشل عیوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں ان واقعات کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے محمد علی بوگرہ نے غلام محمد کے منظور نظر کی حیثیت سے کام شروع کیا جب ان کے قدم ذرا جمع تو انہوں نے خود کو گوینر جنرل کے بندنوں سے آزاد کرنا چاہا ادھر فضل الرحمان، حاشم گزدر اور عبدالستار پیرزادہ کسے لوگ ان کے کان بھر رہے تھے کہ یاد رکھو اگر تم نے احتیاط نہ کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے پیش روکا ہو چکا ہے ان کے خیال میں اس کا بس ایک ہی علاج تھا وہ یہ کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انیس سو سنتالیس میں ترمیم کر کے گوینر جنرل کے اختیارات محدود کر دی جائیں وزیر اعظم محمد علی بوگرہ کی حکومت نے سب سے پہلے گوینر جنرل غلام محمد کے ہاتھ سے پروڑا کی وہ تلوار چھینی جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور سے ناپسندیدہ سیاست دعانوں کا سرکلم کرنے کے لیے گوینر جنرل کے ہاتھوں میں دی گئی تھی بیس ستمبر انیس سو چون کو دستور ساز اسمبلی نے اس حوالے سے قانون سازی کر کے گوینر جنرل اور صوبائی گوینروں سے سیاست دانوں کو نا اہل قرار دینے کا اختیار واپس لے لیا اب بڑی لڑائی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی وزیر اعظم محمد علی بوگرہ کے ساتھ ہی حاشم گزدر نے بیس ستمبر کی شام گوینر جنرل کے اختیارات کم کرنے سے متعلق ترمیمی بل کا نوٹس دستور ساز اسمبلی میں جمع کروایا اسی شام دستور ساز اسمبلی کی رہبر کمیٹی نے اسے ایجنڈے میں شامل کر لیا اور بل کا مسودہ ارکان پارلیمنٹ کے خانوں میں رکھ جیا گیا صبح مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے اسمبلی کا اجلا شروع ہو گیا جس میں آزادی ہندوستان ایکٹ کی وہ دفعات منصوب کرنے کا بل منظوب کر لیا گیا جن کے تحت گوینر جنرل کابینہ کو برطرف کرنے کا اختیار رکھتا تھا کیوں یہ ترمیم آئین کا حصہ بن گئی اکیس ستمبر انیس سو چون کو دستور ساز اسمبلی نے یہ گوینر جنرل کے اختیارات چھیننے کا تاریخی بل منظور کیا تو غلام محمد علالت کے باعث اپٹابار میں تھے ملک فیروز خان نون جو بعد میں وزیراعظم بنے انہوں نے گوینر جنرل غلام محمد کو ٹیلی فون کر کے اس اقدام سے آگاہ کیا یہ مسویدہ قانون منظور ہونے کے بعد وزیراعظم محمد علی بوگرا وزیر خارجہ زفراللہ خان اور وزیر خزانہ چودری محمد علی کے ہمراہ امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہونے لگے تو کمانڈر انچیف عیوب خان بھی نگرانی کی غرض سے ان کے ساتھ نتی ہو گئے جبکہ گوینر جنرل غلام محمد اپٹابار سے واپس کراچی پہنچ گئے وزیراعظم محمد علی بوگرا کو یہ زبردست چال چلنے کے بعد میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور انہیں پاکستان میں ہی رہنا چاہیے تھا دستورس آسمبلی کے صدرز بولوی تمیز الدین نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا لیکن ان کی تفلانہ منطق یہ تھی کہ دورہ امریکہ کے بعد جب وہ امریکہ بہادر کے سایہ عاطفیت میں آ جائیں گے تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ ان پر ہاتھ آجائے امریکہ کے بعد وزیراعظم نے کینیڈا کے سرکاری دورے پر جانا تھا مگر گوینر جنرل غلام محمد کا پیغام ملا کہ فوراں واپس آ جاؤ عیوب خان لکھتے ہیں ہم نے جلد سے جلد واپس جانے کی ٹھان لی جب ہم لندن پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جائے گا ناچار ہمیں کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز چارٹر کرنا پڑا لیکن ان کی بات میری سمجھ میں مطلق نہیں آئی میں نے ٹیلی فون سکندر مرزا کو دے دیا ہمیں بس اس قدر معلوم ہو سکا کہ گوینر جنرل مجھے فوراں واپس بلانا چاہتے ہیں انہیں دوسروں سے کوئی غرض نہ تھی راستے میں میں نے سکندر مرزا اور چودری محمد علی سے کہا کہ کراچی پہنچتے ہی وزیراعظم کو گوینر جنرل کے پاس لے جانا خلافے مسئلت ہوگا ایسا آمنہ سامنا بدمزگی کا موجب ہو سکتا ہے دورہ امریکہ کے دوران کولمبیا جونسٹری نے وزیراعظم محمد علی بوگرہ کو قانون کے شعبہ میں ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری دی مگر جب وہ پاکستان واپس پہنچے تو حالات بدل چکے تھے ایوب خان نے تو اپنی خودنوشت میں کچھ اور کہانی بیان کیا اور لکھا ہے کہ وزیراعظم محمد علی بوگرہ کو یہ تشویش لاحق تھی کہ واپسی پر ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا وہ بار بار مجھ سے سوال کرتے کہ کیا تم اس بات کی زمانت دے سکتے ہو کہ واپس پہنچنے پر مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا ایوب خان لکھتے ہیں کہ میں بھلا کیا زمانت دے سکتا تھا میں نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی ائرپورٹ پر عملا وزیراعظم کو گرفتار کر کے ایک قیدی کی حیثیت سے گورنہ جنرل کے خدمت میں پیش کیا گیا یہ سب آرمی چیف جنرل عیوب خان کے حکامات پر ہوا امریکی اخبار نیو یک ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کراجی کے ہوائی اڈے پر فوجی اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی وزیراعظم محمد علی بھوگرا اپنی اہلیا کے ساتھ کار میں بیٹھے تو جرنیلوں نے ان کی اہلیا یعنی خاتون اول کو کندھا مار کر بھرد کل دیا اور خود وزیراعظم کے دونوں طرف بیٹھ گئے خاتون اول کو کہا گیا کہ تم دوسری کار میں سیدھی گھر جاؤ اور اپنے شوہر کا انتظار کرو ہم اسے گورنر جنرل ہاؤس لے کر جا رہے ہیں آرمی چیف جنرل عیوب خان چودری محمد علی اور اسکندر مرزا وزیراعظم سے پہلے گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو مفلوج گورنر جنرل غلام محمد نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے سے غراتے ہوئے کہا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے جب یہ تینوں واپس آنے لگے تو ان کی تیمارداری پر معمول نرس نے عیوب خان کو کہا آپ کو صحب بلا رہے ہیں اس بار گورنر جنرل کا موڈ خوشکبار تھا اور بقول عیوب خان انہوں نے تکیہ کے نیچے سے دو دستاویزات نکالی جن پر لکھا تھا کہ میں غلام محمد فلا فلا وجوہات کی بنا پر اختیارات جنرل عیوب خان کو سوپتا ہوں عیوب خان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیشکش مشترد کر دی مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں غلام محمد کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی مگر جو باتیں وہ سمجھنا چاہتے تھے وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے کرتے تھے چند روز بعد وزیراعظم اور گورنر جنرل کی ملاقات میں کیا ہوا عیوب خان کی کتاب تو اس حوالے سے خاموش البتہ پیر محمد علی راشدی نے کچھ تفصیل بیان کی پیر علی محمد راشدی کی کتاب روداد چمن میں بیان کی گئی روداد کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد نے پرائم منسٹر بھوگرا کو چودری محمد علی اور عیوب خان کی موجودگی میں آدھی رات کو پسٹول دکھا کر اور برا بھلا کہہ کر آئین ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط کروا لیے دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر وزیراعظم کے دستخط لینے کی ضرورت تو نہیں تھی البتہ بتایا جاتا ہے کہ عیوب خان پردے کے پیچھے سٹین گن لے کر کھڑا تھا جبکہ گورنر جنرل غلام محمد کے ہاتھ میں پسٹل تھا وزیراعظم کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے تعاون نہ کیا تو فوج اقتدار پر قبضہ کر لگی اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا جلد ہی وزیراعظم محمد علی وغرا نے گھوٹنے ٹیک دیا اور ریڈیو پاکستان پر کون سے خطاب کرتے ہوئے دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر دیا گیا دستور ساز اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد غلام محمد کے حکامات پر نئی کابینہ تشکیل دی گئی جسے کیبنٹ آف ٹیلنٹس کہا گیا کیونکہ اس کابینہ میں حاضر سروس سپاہ سالار جنرل عیوب خان کو کمانڈر انچیف کا عہدہ اپنے پاس رکھتے ہوئے وزارت دفاع کا کلمدان سنبھالنے کو کہا گیا جبکہ میجر جنرل سکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا جب غوریت پر شبخون مارنے کے بعد گوینر جنرل غلام محمد نے اپنی فتح کا چشن منانے کے لیے اس دور میں ریلیز ہونے والی فلم لیو این وینس کی گوینر جنرل ہاؤس میں نمائش کا حکم سادر فرمی ادھر دستورسہ اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا تو انہیں اسمبلی میں داخل ہونے سے رکھ جگے مولوی تمیز الدین نے اس فیصلے کے خلاف سن ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تو بات آئی لینڈ کراچی میں ان کی رہشگاہ پر پولس اور فوج کا پہرہ بٹھا دیا گیا مولوی تمیز الدین کی خودنوش ڈا ٹیسٹ آف ٹائمز کے مطابق وہ برکہ پہن کر گھر کے اقبی دروازے سے باہر نکلے اور رکشہ میں بیٹھ کر ہائی کورٹ روحش گئے قدمہ دائر ہونے تک وہ عدالت کی لائبریری میں روحش رہے سات ستمبر انیس سو چمون کی صبح ایڈوکیٹ منظر عالم کی وساطت سے سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی گئے اس مقدمے میں دو افراد کا کردار بہت اہم رہا سندھ چیف کورٹ کے ڈپٹی ریسٹار سید روشن علی شاہ جن کے فرزن سجاد علی شاہ بعد ازاں چیف جسٹس بنے انہوں نے دباؤ کے باوجود یہ درخواست داخل کی جبکہ منظر عالم ایڈوکیٹ وہ وکیل ہیں جن کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ان کے بھتیجے جسٹس مشیر عالم بعد ازاں سپریم کورٹ کے ججبن سحیل وڑائج کی کتاب اگلیہ کے اروج و زوال کی کہانی میں جسٹس سجاد علی شاہ بتاتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ جو اس وقت مولوی تمیز الدین کے وکیل تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور یوں وہ عدالت نہ پہنچ سکے تو منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی کراچی کے چیف کمیشنر ایٹی نکوی نے سندھ چیف کورٹ کے ڈپٹی ریجسٹار سید روشن علی شاہ کو کہا کہ مولوی تمیز الدین کی درخواست وصول نہ کریں اور اسے لے کر ہمارے پاس آ جائیں روشن علی شاہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کریں میری تو ذمہ داری ہے کہ جو پیٹیشن آئے اسے وصول کروں روشن علی شاہ نے چیف جسٹس کانسٹینٹ ٹائم کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور یہ درخواست وصول کر لیے سندھ چیف کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو حکومت نے دائرہ سماعت کو ہی چیلنگ کر دیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی شک 223 اے جس کے تحت پاکستان کی عدالتوں کو رٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل تھا کہا گیا کہ اس شک کی گورنر جنرل نے توسیق نہیں کی اس لیے یہ مؤثر نہیں اسی طرح یہ دلیل بھی دی گئی کہ گورنر جنرل تارج برطانیہ کا نمینتہ ہے اور اسے دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار حاصل ہے مولوی تمیز الدین کی وقال کرتے ہوئے آئی آئی چوندریگر نے وضاحت کی کہ دستور ساز اسمبلی کا ذابطہ 62 جو قائدیزم کی زندگی میں ہی 24 فروری 1948 کو منظور ہوا اس کے مطابق جس قانون کے منظور ہونے پر دستور ساز اسمبلی کا صدر دست کر دے وہ مؤثر ہو جاتا ہے اور اسے گزٹ آف پاکستان میں شائق کر دیا جاتا ہے دستور ساز اسمبلی کے قوانین کو گورنر جنرل کی توسیق کروانے کی ضرورت نہیں اور جہاں تک گورنر جنرل کے تاج برطانیہ کے نمائندہ ہونے کا تعلق ہے تو جب خود تاج برطانیہ کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہی تو اس کے نمائندے کو یہ اختیار کیسے دیا جاسا ہے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ کھلوار کی داستان بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ ہائی کورٹ سے جیتی ہوئی قانونی جنگ فیڈرل کورٹ میں کیسے شکست میں تبدیل ہوگی بلال اوری کو انجاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد بلیکن کھلوار کی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو